بانی پی ٹی آئی کے خلاف اداوت جا انتقاق کی نیت نہیں انہوں نے جیر میں ہمارے ایسی اتروا دیا تھے اب وہ خود جیر میں چاہے دو ایسی رکھوالیں سابق وزیراعظم رواز شریف کی نون لیگ کے سینٹرس رباس شریف کہا بانی پی ٹی آئی کا روٹے ہوئے پندر ایسا رویہ ہے وہ مذاکرات میں بڑی رکاوٹ تھیں تحریک انصاف میں ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا انہوں نے ملک کی خدمت کی انہیں نہ نکالا جاتا تو ملک میں ترقی ہوتی صدر نون لیگ نے وزیراعظم شاہباز شریف اور وزیراعظم مریم نواز کی کارکندگی گزر رہا سابق دور میں ساتھ دینے پر شاہد خاقان کی بھی تاریف نواز شریف آج بھی میرے اور شاہد خاقان عباسی کے لیڈر ہیں سیاسی سوچ میں اختلاف کی وجہ سے راہیں جدا ہوئیں سابق وزیر خزانہ میں 25 مائل کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کا قرض روپنے کی پوری کوشش کی نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی کو ملک کی صورتحال کا ادراک ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی حل اختلافات کے خاتمے کے لیے دو سے جھائیس سال میں نئے الیکشن ناگذیر ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے نواز شریف آگے بڑھیں آرمی چیف اور چین جسٹس سے مشاورت کر کے آگے بڑھنا چاہیے شہباز شریف غلطیاں دہرا رہی ہیں مریم نواز کے لیے بھی مشکلات ہوں گی ٹیکس دگانے والے اپنے پاؤں پر آئیں گے واپس لاشیں جائیں گی جب تک زندہ ہوں کسی کا باب بھی فاتہ اور پاتہ پر ٹیکس نہیں دکھا سکتا فضیرالہ خیبر پکپونخواہ علی امین گنڈا پور کی افاق کو پھر تھب کی بولے بانی پی ٹی آئی نے باہر نکلنے کا کہہ دیا تو مخالفوں کا نام و نشان مٹ جائے گا ایک ایک دن کا سو سو دن کے برابر حساب دینا ہوگا آئین توڑنے والوں کو پھانسی پر چلائیں گے شخصیات کے فیصلوں کو نہیں مانتے علی امین نے نواز شریف شہباز شریف اور بلاول بھٹو سمیت مخالفوں کو مختلف القابان سے نگا رہے ایسی زبان استعمال کرنا علی امین گنڈا پور کی مشبوری ہے وہ آپ بھی نوکری پکی کر رہی ہیں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وہ علی امین جیسی زبان میں بات نہیں کر سکتے دھنکی سے مسئلے حل نہیں ہوتے دلیل سے مناسب فورم پر بات کریں مزید کہا چھتبیس یونیورسٹیز میں وائز چانسلز نہیں ہیں شیخ قائم مقام وائز چانسلز کی دائیناتی غیر قانومی طریقے سے ہوئی ہر ظلال میں یونیورسٹی میں سیاسی بھرکیاں کی گئی خیبر پختونخواہ میں ام چاہیے لیکن آپریشن محضور نہیں سواب میں تحریک کے تحفظ آئین کے جلسے سے اسد فیصل کا خطاب بولے خیبر پختونخواہ میں انڈسٹری لگائیں پھر بیٹھیں گے ملک میں عوام کے منڈیٹ کی توہین کی جا رہی ہے پنجاب میں جالی حکومت بنائی گئی حکمرانوں کو گھر بیجنے تک نہیں بیٹھیں گے جلسے میں محمود اجگزئی اور دیگر آنماوں کا بھی خطاب بارش کے باعث کئی شامیانیں گر گئے کارکون پنڈال سے جانے لگئے سٹیج سے رکھنے کی درخواستیں کی جاتی رہی وزیراعظم شہباز شریف چین کا پانچ شوزہ دورہ مکمل کر کے اربط مدابس پہنچ کر دورہ سی پیکٹو اور تجارتی اسٹریٹیجک تعلقات میں اہم سنگیمی ثابت ہوا وزیراعظم کی چینی صدر ہمانسپ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں ہوئیں بزنسمن اور کمپنیز کے حکام سے بھی ملاقاتیں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ایم او یوز پر دستخت ہوئے شہباز شریف نے آخری مرحلے میں صوبہ شانشی میں اگریکلچرل ٹیکنالوجی سنٹر کا دورہ کیا ایک ہزار طلبہ کو تربیت کے لیے چین بھیجنے کا اعلان پاکستان میں نور پیس اگریکلچرل جنورسٹی کا کیمپس بھی بنایا جائے گا نائے وزیراعظم نے سال جار کے ترک سیدر طیب اردوان سے ملاقات نائے وزیراعظم سال جار کی ٹی ایڈ اجلاس کے بعد ترک سیدر سے ملاقات کی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق غزہ کی صحت حال پر تواد نے خیال کیا گیا سال جار نے ترک سیدر کو سیدر پاکستان وزیراعظم اور سیدر نونگی کا تہنیتی پیخام پہنچایا نائے وزیراعظم نے سیدر اردوان کو جل پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت کی گاریوں کے درامت میں ڈیوٹی آر ٹیکس شوری وزیراعظم نے نوٹس دے لیا کہتے ہیں بجرپ میں اوزیز پاکستانیوں کو حاصل درامتی سہولت پر نظر احسانی کی جائے کم ڈیوٹی آر ٹیکس پر گاریوں کی درامتی بھرمار کے خلاف خانون سازی کی جائے ملکی آٹو سنت کو نقصان سے بچا جائے ایپ بی آر ویسولات کو پہنچنے والا نقصان روکا جائے ایمپورٹس ٹیم میں تبدیلیں کر کے نافذ کی جائے اگر ہم درفتہ چرن برند کو بچائیں تو تبدیلی لائے جا سکتی ہے چیز جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کا ممیاتی تبدیلیوں کے متعلق سیمینار سے خطاب بولے محلیات کا تحافظ نہ کیا گیا تو جانداروں کے بقاہ خطرے میں پڑھ سکتی ہے جسٹس منصور علی شہ نے بھی خطاب کیا بولے ججز کو الیکٹرک بائیکس استعمال کرنا چاہیں وہ الیکٹرک بائیک استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں لاہو جانا ہوتا ہے جسٹس منصور کے رمارکس پر تقریب میں شرکا کی کہہ رہے ہیں امریکی صفیہ ڈانلڈ بلوم کی کراچی کے مشہور فوڈ سٹریٹ برنز روڈ آمد امریکی صفیہ نے لہاری کھائی اور چائے سے لطف اندوز ہوئے ڈانلڈ بلوم پاکستانی کھانوں کے دلدادہ ہو گئے امریکی صفیہ نے کہا مجھے نہیں معلومتا کہ کراچی کے کھانے اتنے مزیدہ ہیں کراچی شیفت ہونے کا فیصلہ کھتیا برنز روڈ پر موجود لوگوں نے امریکی صفیہ ڈانلڈ بلوم سے ملاقات بھی کی بھارت کی ایک بار پھر آبی جاریت دریائے ستلش میں اچھانک پانی چھوڑ دیا گیا قصور کے مقام پر دریائے ستلش میں پانی کی ستاہ اچھانک آٹھ سے دس فٹ تک بلند ہو گئی پانی کی ستاہ تیری سے بلند ہونے کے باعث علاقہ وقیروں میں خوف و حراس پھیل گیا اور چہت فتح علی خان کا گانہ بدو بدی ٹو جلز ریلیس کرنے کا اعلان سوشل میڈیا پر شہرت پانے والے گلوکار نے اپنے مردہوں کا شفیہ ادا کیا چہت فتح علی نے نور جہاں کے گانے اکھ لڑی بدو بدی کا ریمک بنایا تھا اٹھائیس ملین ویوز حاصل کرنے والے اس گانے کو یوٹیوب سے ٹلی کر دیا گیا موسیقی